اسلام علیکم موزرین ایک خبر آئی رہی ہے کہ دورے پشاں اور بلال عباس جو ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ نکاح ہو گیا ہے نکاح کو کیوں خفیہ رکھا گیا ہے اس پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیسا یہ مہمنا ہے کیا دورے پشاں اور بلال عباس جو ہیں انہوں نے عشق مرشد ٹرامے میں کافی ایک ساتھ کام کیا اور ایک ساتھ وقت بھی چھوٹے بسپینڈ کیا اب مایا علی نامی ایک یوٹیوبر ہیں ان کی جانب سے کہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دورے پشاں اور بلال عباس جو ہیں ان کے درمیان نکاح ہو چکا ہے اور نکاح کو خفیہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان کا کیریئر جو ہے اسے کوئی مقصان نہ ہو اور کیریئر کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے اسے خفیہ رکھا گیا ہے اور دونوں نے بلال عباس اور دورے پشاں سلیم جو ہیں انہوں نے ایک عمرے کی صادتی حاصل کی الگ لگ گئے لیکن وہاں پہ اکھٹے ہی تھے موجود تھے اور اس کے بعد اب یہ ایک بڑا دعویٰ جو ہے وہ سامنے آیا ہے لیکن ابھی تک دورے پشاں سلیم اور بلال عباس جو ہیں ان کی جانب سے کوئی اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کیونکہ دیکھیں بہت سے یوٹیوبرز اس پر بلاغز کر رہے ہوتے ہیں چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اس بات کو ہی خبر کو کنسیڈر کرتے ہیں اس میں مکمل دستیق ہو لیکن یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے مایا علی نامی یہ یوٹیوبر ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا اور اب اس وقت سوشل میڈیا پر یہ خبر جو ہے وہ گدش کر رہی ہے اور میں بھی چاہتا تھا کہ اس خبر سے مطلق جو تمام تفصیلات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں اس کے بعد میں دیکھا جائے گا کیونکہ ابھی جو مدہ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کو دونوں کی جو جوڑی ہے دونوں کا جو کام ہے وہ بڑا بہت پسند آیا اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ کیا حقیقی طور پر یہ دونوں ایک ساتھ شادی کے بندر میں بن جائیں بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ ابھی اس میں جب تک کوئی آفیشل بیان سامنے نہیں آتا ہے ملال آباز کا یا دوری فرشان سلیم کا اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اس وقت جو خبر ہے وہ بڑی کہتے ہیں نا جیسے جنگل کی آگ کی طرح جو ہے وہ تیزی سے خیل رہی ہے تو کافی سوشل میڈیا پر اس وقت اس خبر کو لے کر دھوم بچی ہوئی ہے اور یوٹیوبر کی جانب سے یہ دعویٰ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے مائی علی نا بھی یوٹیوبر ہے جب کا یہ کہنا ہے جی کہ ان کی شادی ہو چکی ہے جس دن آخری جس کا پریمیر تھا آخری قسط کا عشق مشرد کی تو دونوں ہی ایکٹر جو ہیں وہ تین بھنڈے کا خیر سے آئے اور ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے ایک ساتھ اٹھتے پیٹھتے تھے اور ایک ساتھ وقت جو ہے وہ سپینڈ کرتے تھے اس سے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو پھر ایک دوستی ہو جاتی ہے کام بھی ایک ساتھ کرتے ہیں لیکن ان ساری باتوں کو لے کر ہم کسی فائنل نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ ان دووں کے دمیان شادی ہو چکی ہے لیکن اس وقت یہ جو خبر ہے وہ تمام سوشل میڈیا کے مختلف فارم پر بردش کر رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے یہ ضرور ہے کہ اس دعویٰ کے بعد خبر کیا ہے کہ اس دعویٰ کے بعد ابھی تک کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی اوفیشل کوئی بیان نہ ہی برال عباس ان کے بارے میں کوئی سامنے آیا ہے اگر اس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے تو یقینا ان دونوں کے طرف سے ایک بیان جاری ہونا چاہی ہے تاکہ ان کے جو فینس ہیں ان کو پتا چل سکے کہ اصل حقیقت ہے کیا کیا ان کے درمیان ان کی چونکہ دیکھیں پہلے تمہیں سمجھتا ہوں ان کی نیجی زندگی ہے اتنا زیادہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی چونکہ وہ اب ان کی زندگی اپنی فینس کیلئے ہے تو فینس ان کی دیکھیں بڑی ریٹنگ ہے بڑی تعداد میں لوگ ان کے چاہنے والے ہیں ان کے چوندہ ہیں وہ آخر جانا چاہتے ہیں کہ اس خبر میں سچائی کیا ہے کیا واقعی نکاح ہو چکا ہے یا پھر یہ جو فہن ہیں یا یہ جو یوٹیوبر کی جانب سے دعویٰ کیا کیا ہے جو چھوٹا ہے یا سچا اس بات کا تب ہی ثابت ہوگی جب ان کا اوفیشل کوئی بیان جو ہے وہ سامنے آئے کہ کوئی ایکس پہ یعنی ساپ کا ٹویٹر سماجی رابطی کی سائٹ پر کوئی ٹویٹ کیا جائے یا پھر اپنے انسٹرگرام پر جو ہے وہ یہ دونوں اپنا بلالا پاس اور بلالا پاس اور بلالا پاس سلیم جو ہیں وہ اپنا کوئی بیان جاری کریں تو ابھی کیونکہ یہ خبر آنے کے بعد کوئی ان کو سٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو فینس ہیں ان کو یہ خبر جو ہے وہ مل سکے لیکن اس سے قبل یہ خبر بڑی اس وقت تمام ویب سائٹ کیو پر یہ خبر جو ہے وہ کردش کر رہی ہے اور میں بھی چاہتا تھا کہ اس پر بات کی جائے تفصیلی بات کی جائے کہ اس آخر خبر میں کیا سچا ہے کیا واقع بلالا پاس اور بلالا پاس سلیم جو ہیں ان کے درمیان نگاہ کر لیا گیا ہے اور اگر نگاہ ہو چکا ہے تو پھر اسے خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے یہ وہ سارے فیکٹس سے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے دیکھیں بہت سارے لوگ دیکھیں جو ایکٹر ہوتے ہیں جب وہ کوئی بھی ابھی دیکھیں اس سے پہلے تیرے بین میں ہم نے دیکھا یونہ زہدی اور وہاج علی جو ہیں وہ ان کے درمیان کافی دیکھنے کو ہمیں ویڈیوز ملی ان کے ٹک ٹاکس ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان جو بخت اس فینڈ کیا گیا ہے وہ کہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ان کے درمیان کوئی رشتہ ہے یا کوئی ایسا ایسا نہیں ہے جب دو ایکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جو ان کے فینس ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ان کے درمیان کوئی ریلیشن ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکل بھی جیسا ہو سکتا ہے ابھی چونکہ ایک بڑا دعویٰ سامنے آ چکا ہے یہ قبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے تو اس پہ جب تک ان کا بیان سامنے اگر خاموشی ہی رکھی جاتی ہے تو پھر اس سے خاموشی کو جو ہے وہ بلال عباس اور دولہ فرشن سلیم کے جانب سے جو ہے وہ اس سے حقیقت ہی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ دہر اسی بات ہے کہ اس سٹوری کے بعد اگر کوئی بیان وہ کا سامنے نہیں آتا تو پھر یہ دعویٰ جو ہے وہ کہیں سچا ہوتا ہمیں دکھائی دے گا تو ناظرین ویڈیو سے مطلق جو ہے وہ اپنے رائے کا سارتا نابق پھولئے گا جنب کو سسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ